مہدیوالی کا پڑھا پر ہر وش کی طرح اس وشوی شہر میں دشیر امیدان پر پاڑوں کے دنگل کا آئی جن کیا گیا دھن اگر سماج کے پاڑوں کے دنگل کی پرپرہ وشو سے چلی آ رہی ہے اور آج کے دن لوگ پشو دھن کو سجا دھجا کر مکھے بازار میں گسرتے ہیں اور وہی دھن اگر سماج اپنے پاڑوں کی زور آزمائش کے لیے دنگل کا بھی آئی جن رکھتا ہے جس میں دو پاڑوں کا آم میں سامنے مقابلہ ہوتا ہے سماج جن کہتے ہیں کہ ایسے آپس میں ملنا بھی نہیں ہو پاتا لیکن اس دنگل کے بہانے سب سماج جن ایک جگہیں کھٹا ہو جاتے ہیں دنگل کو لے کر پاڑوں کی وشش تو آپس ساتھ سجا کی جاتی ہے جسے دیکھنے کے لیے بڑی سنکھا میں ہر وش لوگ یہاں ایک اپترت ہوتے ہیں اور اس دنگل کو لے کر لوگوں میں خاصا اتصال نظر آتا ہے پردادا سے چلتی آ رہی ہے جمانے سے مانچے سوال منا رہے ہیں دھوم دھام سے یہاں یہ پتبو ملے کے پورے پسو بھی کٹے ہو چاہتے ہیں سب یہاں دنگل چلے آ رہا ہے دنگل ہوگا چلتی آ رہا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سوالات سمتہ سرچن راتھوار فون لائن پر جو گئے ہیں سرچن ادوشواس کا کھیل کھیلا جاتا ہے دو پاڑوں میں مقابلہ کیا جاتا ہے لیکن سرکش ووستہ یا پرشاہسن کی مستعدی کہاں نظر آتی ہے ہم بتا دے یہ دیپاونلی کی پڑوا پر ہر واشہ کی طرح سرائشوار سے بھی پاڑوں کا دنگل کیا گیا تھا یہاں کوئی پرشاہشن کی ووستہ نہیں رہتی ہے دنگل سماج کے لوگ نہیں رہتے ہیں یہاں پر اور پورا سماج جن رہتا ہے یہاں پر پاڑوں کے آپس میں بیڑن ہوتی ہے خوشوا اور لگ بھر کتنے سالوں سے یہ ایلجن کیا جا رہا ہے کون کون اس میں شامل ہوتا ہے کتنی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں جی ہم بتا دے یہ دیکھنے کے لئے آس پاس کے گرانوں علاقوں کے لوگ شہر کے لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں یا سماج کے لوگ یہ تاج کرم کرواتے ہیں یا کئی برسوں سے چدا آرہا ہے یا پرانی پرمپرہ ہے یہاں پشو کو سہجہ دعیاتل لاتے ہیں اور مکھے وائیہ سے انہیں نکالتے ہیں اس کے بعد یہ دشیرہ میدان پر پوچھتے ہیں اور وہاں پر یہاں ان لوگوں کا دنگل ہوتا ہے چلے بہت شکریہ تمہیں جن کاری تین سچل